جنتا ماغے جواب یا پھر اسے کوئی جھٹکہ لگا ہے دراصل پریشانی اس لیے ہے کہ کوروہ کو چھوڑ کر باقی سبھی نگر نگم میں آنکڑوں میں پسڑنے والی بی جے پی اب چار سے پانچ نگومیں اپنا مہاپور بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے لیے اس نے کل ہی ایک بیٹھک دیکھی جس میں یہ تیم ہو گیا کہ نرولیوں کو اپنے پالے میں لینے کے ساتھ ہی کراس بوٹنگ کے جلیے وہ کئی نگموں پر اپنی سہر سرکار بنائے گی حالکہ ان ستے بھی ستہ پچھتی اور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب جنتا نے بی جے پی کو نکار کر کانگریز کو چنا ہے تو سہر کی سرکار اسی کی ہوگی وہ بھی سبھی دس نگر نگموں میں اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا زیادہ پارسہ کیونے جانے کے بعد بھی کوروہ بی جے پی کے ہاں سے نکل جائے گا اسی لے کر آج بستار سے بات ہوگی ساتھ ہی بات مرد پردیش کی جی کریں گے جہاں ہائی پروفائل پروفائل ہنی ٹرپ کیس کو لیتر سرکار کی اور سے کہا گیا ہے کہ ہنی ٹرپ میں لکھت کوئی بھی سخت نہیں بچے گا یہ بات تب کہی گئی ہے جب اس معاملے میں ایس آئی ٹی نے چار چھیک پھائل کر گئی جس میں کئی ہائی پروفائل نام تو ہیں لیکن کچھ اس طرح سے درست دیے گئے ہیں کہ ہنی ٹرپ کیس میں گردتار کی گئی حسیناؤں کو سجا بھی ہو جائے اور ہنی ٹرپ کا سکار ہو کر اپنے پد کا درپیوک کرنے والے افسروں کے ساتھ انرسولدار آروپیوں کو دن بھی نہ ملے درستل چار سیٹ میں جتنے بھی نام دلٹ کیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی نہ تو پوستاش کی گئی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی آروپ سنشک کے لئے لہٰذا سوال یہ ہے کہ کیا جانس کے نام پر اجکاری محض کھانا پورتی کر رہے ہیں آخر کیوں پرتال پیج کر ہنی ٹرپ کو اپنے مقام تک نہیں پہچانے دیا گیا آج یہ سوالوں کا جو آپ جاننے کی ہم کوشش کریں گے لیکن سیوات 36 روز کے ساتھ کیونکہ یہاں اس سمیں پاور میں پارسط ہے تو 36 گاہ میں نگری نکائے چناؤ کے نتیجے آئے حبتہ بھر بیٹ گیا ہے لیکن مہا پور پر دعاو پیج عظیب جاری ہے برسل پردیش میں مہا پور چناؤ کی اکسیتہ جاری کر دی ہے اکسیتہ جاری ہوتے ہی کانگریش اور بیجیتی میں ان نگووں میں مہا پور بنانے کی جد و جہت پیج ہو گئی ہے جہاں معاملہ کافی قریبی ہے اس بھی زرائی پور نگر نگم کی تصویر سب سے زیادہ چوکہ کی نگر آ رہی ہے یہاں بیجیتی نے بڑی رنگیٹ چلی ہے بیجیتی کے ایک گوپنی بیٹھک میں یہ ہے تیع کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں کانگریش کو ایک طرفہ میدان مالنے نہیں دے جائے گا یعنی صاف ہے بیجیتی اپنا پتیاسی ضرورت آ رہی گی حالانکہ سوٹ تو بتاتے ہیں کہ بیجیتی نے اس کے لیے نردلی پتیاسی اوپر ڈورے ڈالنے تک شروع کر دی ہے وہی کوشش اسپات کو لے کر بھی ہے کہ بڑی سنکھا میں جیت کر آئے کانگریش پاسبوں کے چھینے سے کراس بوٹنگ کرائی جائے پھر بیجیتی اپنی رنگیت پر سفل ہوگی یا نہیں اس پر بحث کر دور شروع کریں آئیے پیلک ساکے چھتیز گھر کی سیاست اب دلچسپ ہو چلی ہے بیلٹ نے بھلے ہی کانگریش کے پکش میں لتیجہ دیا ہو لیکن ابھی بھی ستہ پکش کی دھڑ کریں تیز ہیں دراصل ایسا ایسا اس لیے ہے کیونکہ رائیپور میں مہاپور کا تاج کانگریش کے حصے جانے سے بیجی پی کسی بھی حالت میں اسے روکنے کی رڑنیتی پر کام کر رہی ہے بیتے رویبار کو بیجی پی کی ایک گوپنیا بیٹھک ہوئی جس پہ یہ تائے ہوا کہ نردلی پارشدوں کے ساتھ ساتھ کراس ووٹنگ کر آ کر بیجی پی اپنا مہاپور بنائے گی حالانکہ بیجی پی کی یہ رڑنی تھی کتونی سفلوں کی اس پر سوال ہے حالانکہ پھر بھی بیبخش کا دعوی یہی ہے کہ وہ کانگریش کو کسی بھی صورت میں ایک طرفہ پلت نہیں لینے دیکی انہیں ڈیکلیار تو کرنے دیجئے مہاپور کا پرتیاش ہم لڑیں گے اور ہم مہاپور بنائے گی بیجی پی کوربہ کے ساتھ ہی کچھ اور نگموں میں بھی اپنا مہاپور بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن سوال وہی ہے کہ ایسا ہوگا کیسے ادھر کانگریش کا خیانہ ہے کہ جنتہ نے بیجی پی کو خارش کر دیا ہے بہومت کانگریش کے پکش میں ہے نہ کیول رائیپور بلکہ پرتیش کی سب ہی دس نگر نگموں میں کانگریش کا ہی مہاپور بنے گا کانگریش آج دس میں سے دس نگر نگموں میں مہاپور بنانے کی سٹھٹی میں آ چکی ہے بہرال 6 جنبری تک راجی کے سب ہی نگر نگموں کے مہاپور چن لیے جائیں گے یہی وہ تاریخ ہوگی جو شہری سرکار کے ایک نئی سیاستی سمی کرن کو جن دے گی ساتھی اگلے ہفتے میں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ واقعی میں کس کا دعویٰ دمدار تھا سواراج ایکسپیس کے لیے رائیپور سے آشیس دیواری کی ربور تو پاور میں پارشت اس مدی پر سلچہ کرنے کے ہمارے ساتھ سٹیوڈیوں میں کانگریش کارکٹر کھرمائی نائیب جی ہے بیجی پی نیتا سیچن سندرانی جی ہے ورش پتکار سندرانی جی آپ نے دعویٰ کیا تھا سندرانی جی آواز آ رہی چلے کرنگی آپ تو آ رہی میری آواز میرے کو تو بھی کانگ میں لگائے نہیں کرنگی آپ تو میری آواز آ رہی آ رہی ہے آ رہی ہے کرنگی مل لیتے ہیں کہیں آپ نردلی سرکار آپ کی ہیں نردلیوں کو تو آپ لے ہی آئیں گے لیکن بیجی پی دعویٰ کر رہی کی کراس ووٹنگ کرا لیں گے اور ان سب کے بیچ میں کوروہ میں آپ کم ہے بیجی پی آپ سے کہیں بہت زیادہ ہے ایسی سٹی میں کوروہ تو چھوڑ دیجے ان کے لیے وہاں بھی آپ توڑ پھوڑ کریں گی دیکھیں ترپاٹے ہم لوگ کو توڑ پھوڑ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ جو بھی نردلی جیتے ہیں پارشد وہ کسی بھی پارٹی سے نہیں ہیں اور وہ لوگ پوری طریقے سے سوطنت رہے ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے آج ہی یہ دی ہم آپ کو بتا دیں کہ رائیپور میں راجنان گاؤں کی دو نردلی پارشد انہیں کانگریس کی صدیتہ لی ہے اور کئی جگہ پر یہی ہو رہا ہے کہ جو نردلی پارشد ہے وہ کانگریس کی صدیتہ لینے تیار ہیں کانگریس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں وجہ یہ کہ جب پردیش میں ہماری کانگریس کے سرکار ہیں اور نگری نکائوں کے کام کے لیے پردیش سرکار کے ساتھ رہنے سے وارڈوں میں وکاس کے کام اور ساری چیزوں میں ایک پاردرشیتہ بھی رہے گی ایک سکاراتمت سہیوگ بھی رہے گا اور ان کو ایک بھروسہ ہے کہ وہ جو چاہیں گے وہ کام کرا سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ ملے گا اور جس طریقے سے مانی بھوپیش بھجیل جی اور ہمارے شہری نگری نکائے کے منتری جی ان سب کی جو یوجنائے بن رہی ہیں اس کا جو سیدھا لاب ہمیں ملا ہے اس سنو میں کہ ہم سبھی نگر نگموں میں ہم جیتنے کے ستی میں آئے اور جیتے بھی کوربہ میں جرور ہماری ستی تھوڑی سی ہے پرنطو وہاں پر بھی جو نردلی ساتھی ہے وہ کر رہے ہیں جو بی جے پی کا طریقہ ہے وہ کاؤنگریس کبھی نہیں اپناتی جو کراس ووٹنگ کرانے کا تو بی جے پی کو اس میں مہارت حاصل ہے کراس ووٹنگ کرانے میں انہوں نے پہلے بھی رہیپون نگر نگم میں سباپتی چنوہ میں آپ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کراس ووٹنگ کرا پائیں گے ہمارے ایک ایک پارشد آج بھی میں کہوں رائیپور کی بیٹھک ہوئی تھی ہمارے سبی پارشدوں نے کہا ہے کہ ہم پورا فیصلہ ہائی کمان کو سوپتے ہیں ہماری اپنی کہیں کسی کی کوئی ڈمانڈ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بی جے پی اپنی اس رنیتی میں پاس ہو پائے گے کرا جی آپ خود کر رہی ہیں کہ پردیس میں آپ کی سرکار ہے ایسے میں پارشد خود چاہیں گے ان کو سہیوگ لینا ہوگا بارڈوں کے بکاس سہیوگ لینا ہوگا تو سہیوگ بھی لے گا یعنی جہاں آپ کے پارشد نہیں ہے جہاں آپ کی سہیوگ نہیں بن پائے گی کیا وہاں سہیوگ نہیں دے گی آپ کی سرکار آپ خود ہی کہ رہی ہیں ترپاٹی جی میں جو کہا ہے بڑے ذمہ داری سے اس لئے کہا ہے کہ میں جب مہا پور تھی رائیپور میں یہاں پر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار تھی میں ایک ایک چیز کے لئے جتنا سندھرش کیا ہے اس کو میں جانتی ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے منتریوں کی طرف سے جو نکار اپنک رویہ تھا مہا پور ہونے کے بعد مجھے اتنی لڑائی کرنی پڑی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہر پارشد ستہ سے اتنی لڑائی لڑنے کا مادہ رکھتا ہے اور جب ان کے پاس موقع ہے نردلی ہونے پر ان کو ہیں کانگریس کی سرکار بھید بھو کبھی نہیں کرتی پرنط ایک common تینڈنسی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب سرکار ہیں اور ہم کو لے نہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی سے کیوں ہم جڑے جو ابھی ہم کو اپنے پارٹی میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں نردلی چاہ رہے کہ وہ کانگریس میں پرویش کر لیں کانگریس کی سرکار بنانے میں مدد کریں ہماری طرف سے کبھی بھی اپنے پارشدوں کو کیتنا کر کے گھومانے کی کوشش نہیں کی جاری ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دورہ کیا جارہ ہے ہمارے سب پارشد سوطنت رہے وہ ووٹنگ کے دن سیدھا آئیں گے تو مجھے کسی بھی طریقے سے کوئی در یا بھائے والی بات نہیں بلکل آپ بھی ستھتی نہیں بنی آپ کہیں بھی بنا لے ہم ہر جگہ سرکار بنائیں گے ساتھ تاریخ آنے دیجئے مطلب تو پھو آپ پر لگا رہے تک پارشد خرید لیں گے کیا آپ پر آر لگا رہے تھے خرید فروخت کریں گے دیکھیں 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 ابھی کرن مہی جی کو سن رہا تھا کس پرکار ستھا کا گمان ہے ستھا کے دم پہ آ جائیں گے دن بل بھی کئے کوپیوگ کریں گے ستھا کا دروپ یوگ بھی کریں گے کرتے رہے ستھا کا دروپ یوگ اور سرکشت ہے ان کا مہا پور بنے گا نہیں بھارتی جنت پارٹی مہا پور بنانے کے قریب پہنچ چکے پیسہ دیں پیسہ دیں پیسہ دیں ہماری بھارتی جنت پارٹی کا نیچر نہیں ستھا کا دباؤ ڈالنا ہمارے پارٹی کا نیچر نہیں ہے اور ہم تو بپکش میں ہیں جب آپ سنچہ میں کم ہے تو پھر کیسی بات پارٹی جی سات میں سے پانچ پارٹی بھارتی جنت پارٹی کی ویچار دھارہ والے پارٹی ہیں وہاں پیسے کی آوشکتہ کہاں پڑتی ہے تو چوتیس پہنچیں گے نا چوتیس یہ تو پہتیس ہے چھتیس سہی ہے آپ رائی پور میں اب یہ مہا پور کا مہا پور کا کینڈیڈیٹ تو گھوشت کرنے دیجئے کانگریس کو اچھا آپ نے گھوشت کر دیا اپنے آپ ہمارا جادوی آکڑا ہم پار کر جائیں گے چلی اس دن بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سہر میں سرکار بنائیں سارے سہروں میں آج بھی آپ بول رہے مہا پور بنائیں تھوڑا ویدان سبہ چناؤ پہ نظر ڈالیں تو ہر جگہ کانگریس کے ویدھائک ہیں اور چکی راج سرکار سے جڑا رہتا ہے نگری نکائے کا جیسے آدھرنیا کرن میں نائک جی کہہ رہی تھی کہ وکاس ہم دیں گے کیونکہ بھارتی جنت پارٹی کے پارشت کا وکاس لیے ان کو دیا تھا جو آج دن تک دو سال میں کانگریس کے ماں پر خرچ نہیں کر پائے تھا رہی پور نگر نگم میں اور سات سو آٹھ سو نو سو کروڑ روپیہ رہی پور نگر نگم کو پرتی ورش ڈاکٹر رحمان سنگ جی کی سرکار نے وکاس کے لیے دیا میں چنوٹی دیتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پندرہ سال نکال لیں اور ایک سال کا کارکال بھوپیج بھگیل جی کی سرکار کا نکال لیں اگر ایک سال میں بھوپیج بھگیل جی کی سرکار نے رائی پور نگر نگم کو زیادہ پیسہ دیا ہوگا برابر کی بات نہیں کر رہا اگر دیوڑا نہیں دیا ہوگا تو میں راجنیتی سے سنیاز لے لوں نہیں آپ دونوں لوگ سنیاز نہیں لینے دیں گے ہم ایسا سوالی نہیں کریں گے اور کوئی چنوٹی دیتے میں سویکار کرنے کو تیار ہوں باچی چنوٹی آپ اسی طرح آتے رہیے ہم سنیاز کو دلوائیں گے آپ لوگ کو ایسا بات کہیے باچی چنوٹی آپ کریے سنیز لیکن 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 کوئی آروپ بھی تو جھوٹا نہیں لگنا چاہیی نا ڈاکٹر رمن سنگ جی نے پیسہ دیا میں یہ پرمانیت کرنے کو تیار ہوں بھوپیج بھگیل جی کی سرکار نے رائی پول نگر نگم کو کتنا پیسہ دیا یہ کیونکہ کوئی بنیے کا کھاتا تو نہیں ہے یہ انڈر ایکاؤنٹ ہوگا جو بھی کچھ پیمنٹ ہوگا جو نگر نگم کو پیسہ دیا ہوگا نگری پریشاسن ویباگ نے وہ آن ریکارڈ ہوگا رمن سنگ جی نے دیا وہ آن ڈکاٹ ہے ہم آپ پر بنا رہے درپاڑی جی شت پرتی شت پاسوں میں رائی پور نگر نگم کا مہ پور ہمارا ہوگا سنجی جی توڑ لے گئے کہ آپ بہت خوجی پترکار آپ گھر بیٹھ کے بھی ساری خبر اپنے رکھتے ہیں کتنے توڑ لیا سنڈرانی جی نے اتنا بڑا کانسی جن سنڈرانی آپ کے پاس آرہا ہوں بریج مہن جی لگے ساب بریج مہن جی لگے وہ توڑ بریج مہن جی بریج مہن جی توڑ بریج مہن جی مہن جی مہن مہن جی کو توڑا تھا نا جی مہن مہن جی مہن مہن جی سنڈرانی آپ کا جان چاہیں گے کیا لگ رہا آپ کو دیکھیں پاٹھی جی مجھے کافی صاحب ہیں دونوں کار کرتا کانگریس کے بھی بیجی پی بیجی تو تیار بھی ہو گئے اور ہم ابھی سرکار بنانے کی تیاری کر رہے تھے اور اتنی جی اُس صاحب میں آ گئے تھے سنڈرانی جی کہ چنوٹی اور راجنیتی چھوڑنے اور تمام طرح کی باتوں پر آ گئے چھوڑی یہ الگ بات ہے لیکن میں یہ کہ رہا ہوں کہ کرنج کو سن رہا تھا کرنج کہ رہے تھی باتوں باتوں میں بہت ساری باتیں کہ دی کہ ایک جو پارسد ہوتا ہے وہ کتنا لڑ سکے گا سرکار سے اور تمام طرح کی ساری چیزیں ہیں اور یہ سننا چاہیے اور سمجھ چاہیے کہ انہوں نے کیا کہنا چاہ رہی ہے اور کیا کہ دیا اور کس طریقے سے کافی سلجی بھی لیتا اور اسی حساب سے انہوں نے کافی کچھ اپنی چیزوں کو سامنے رکھ دیا سنجانی جی اتنے حصائت ہیں اور اتنا حصائت کیوں ہیں سنجانی جی بتا پائیں گے بہتر طریقے سے اور بھارتی جنت پارٹی کے ورش نیتا بتا پائیں کہ اب انہوں نے برج کوئی بھی جب پائٹی کی سرکار رہتی ہے پردیش میں اور جب نگری نکائے کے چناؤ ہوتے ہیں اور خاص کر اس سمیں جب پرتیاکش چنانلی اپنائی گئی پرتیاکش چنانلی چنانلی مہا پار پرتیاکش چنانلی اپنائی جاتی جاتے لوگ سبھر ویدھان سبھر اپنائی سہر کی سرکار کے لیے تو نشت طور پر یہ بات ہوتی ہے جس سرکار ہوتی ہے ان کے پاس سکتی ہوتی ہے اور سامرث جو ہوتا ہے جس سامرث ہوتا ہے وہ جیدہ بہتر طریقے سے اس طرح کے کارے کو کر سکتا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا جو میرا آقلم ہے کہ زیادہ تر معاملوں میں کانگریس کو سرکار بنانا آسان ہوگا اور یہ بات اپنی پارشت کتنا لڑ سکے گا اس کو رکاس بھی کروانا ہے اپنے شہتر میں نالی بجلی پانی اور چھوٹی چیزیں بلکل صحیح بات کہ ایک پارشت سکتا سے کیسے تکرا سکتا ہے اور پارشت کیوں دشمنی مول لینا چاہے گا سکتا سے یہ بھی صحیح بات ہے لیکن آنے والا سمیہ دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتا ہیں جو رنیتی کار ہیں وہ اپنی رنیتی اپنا داؤ لگاتے ہیں اور کس طرح سے وہ سفل ہوتے پر مجھے ایسا لگتا ہے میرا جو آنکھ بھارتی جنتہ پارٹی سے میل کھاتی ہے پر یہ ضروری نہیں ہے یہ بہت چھوٹا چنان ہوتا ہے نگری نگر نگر چنان ہوتا ہے اور وہ لگاتار پبلک سے جو پارست ہوتا ہے وہ لگاتار پبلک سے جڑتا ہے بجلی پانی چھوٹی چھوٹی سمسیائیں اس کے لئے دے ٹو دے ساتھ جو پبلک جڑی ہوتی ہے ایسی سٹی میں وہ بہت زیادہ کرنے اور بہت زیادہ ویروت جھلنے کی سکتی وہ نہیں لگاتا پائیں گے وہ دل بدل بھی نہیں لگتا ہے بلکتا بلکتا میں ایسی تک نہیں ہے یہ جب پارٹی جب یہ سنسودhan کیا رہا تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی اور کچھ پترکاروں نے چندہ جاہیر کی تھی کہ دل بدل قانون بھی نہیں لاغو ہوگا اور ایسی سٹی میں کون کس پر اور کر رہا ہے کون کس کو مہا پور چل رہا سکتے پارٹی بھی بھی جاری نہیں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں جو نسکی طور پہ کھران جی جو کہہ رہی ہیں اگر کھران جی توڑ پھون کار بھی لیتی ہے ارے بی جی پی نردلی تو چھوڑی بی جی پی کے پارسل لے آئیں گی کہ کھا تنسی داس جی کہہ گئے ہیں سمرت کو نہیں دوسکو سائیں سرکار ان کی ہے سمرت وان وہ ہیں لیکن کھران جی آپ سے اتر لیں گے اگر نحطری جی کیا لگتا ہے آپ کو سرکار کے چناؤں میں بھی کانگریس میں اچھا پرفارمنس کیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن بہت اتسا نہیں کیا بی جی بہت ساری یہاں تو بلکل ایک دو ہر جگہ پور بہت ساری ایک آت جگہ ملا ہو ساری جگہ نہیں یہاں تک دلگ میں پور بہت بہت ساری جہاں سے گری منتری اور مکہ منتری آتے ہیں جتنی امید کی جا رہی تھی بہت ساری نہیں ملا لیکن بہتر استطیق میں کانگریس ہے کئی ستھانوں پر اب جیسے کوربہ میں جہاں بھارتی جنت پارٹی کا بہومت ہے ایسا بتایا جا رہا ہے لیکن تب بھی وہاں کانگریس اپنا مہاپار بنانے کی استطیق میں تو جو پرتش پرنالی سے چناؤ کرانے کی جو بات تھی اس کو پرتش اس لیے بنایا گیا تھا کہ ادھک سے ادھک نگر پالکاؤں میں نگر نگر نگموں میں مہاپار جو ہے وہ ستھارول پارٹی اپنی بنا سکے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی ان کی رننیتی بھارتی انتہ پارٹی کی کیسی ہوگی کہ ان کے پارشدوں کو توڑ پائیں اور اپنا مہاپار چنوا پائیں کیا کہیں آپ کو ڈر تھا کیا آج پارشد الگ الگ آپ بول ہیں نردلی پارشد سب ہمارے ہیں سمرتوان ہیں پارشدوں کو بکاس کرانے تو آ جائیں گے اسی لئے آپ لوگ نے سیدھا چناؤ مہاپار کا چنے جاتا تھا تو در تھا اسی پارشدوں کے مردھم سے چنے جانے کی پرکریہ جی انیس انیس انیان انیان بے کے پہلے سے چل رہی تھی اور آج بھی پورے دیش میں جی آپ دیکھیں گے تو چند ہی راجے تھے جن میں یہ پرتیکش پرانالی لاغو تھی سمیدان سنشودhan جو تیتروا چوتروا ہوا ہے اس کے بعد سب راجیوں میں سمانتا سے یہ پرکریہ نہیں چل رہی ہے چناؤ کران جی دیویہ سنگی نے شروعات کی تھی شروعات کی شروعات کی تھی شروعات کیا تھا پرانتو اب جو ہماری لڑائی دو طرح کی لڑائی تھی ایک تو ہم ایویم سے نہیں کرانا چاہ رہے تھے بیلٹ سے کرانا چا رہے تھے اور یہ ہماری سرکار نے نہیں ڈالیا کہ جو ڈیمانڈ ہے ہوتا یہ تھا کہ پارشد اور مہا پور کا جو چناؤ ہو رہا تھا جو ہم نے رائی یہ پیسہ رامان جنگ نے دیا ہوگا جو مبید بگیل جی نے دیا ہوگا آن ایک آنٹ دیا ہوگا ارے بھائی میں تاریخ بتا رہی ہوں ارے تو آپ کی چنوٹی آپ اپنے پاس رکھی میں تو آپ کو ڈیٹ بتا رہی ہوں خدار کی کھرانگی کی بات آجا پھر آپ کے پاس جو خدار کی کھرانگی کی بات آجا آپ کو میرے پاس باہر کلوانا چا رہے ہو کہ رامان جنگی نے دھوڑ بولا تھا رامان سنگی سرے آم جھوڑ بولتے رہے آپ کے بولنے سے تھوڑی ہوگا جھوڑ بولتے رہے آپ کے بولنے سے تھوڑی ہوگا اب آپ یاد یہی بولوانا چاہتے تو یہی ساہی مجھے منتری اور منتری بیجے پی کے جھوڑ بولتے رہے سرا سر آپ ان کی بولنے سے تھوڑی ہوگا جھوڑ بولتے رہے ارے میں تو ثابت کرنے کو تیار ہوں جب تک آپ کے پاسر آپ کو میں ثابت کرنے کو تیار ہوں یہ سدن چلانے میں دفتت ہوتی ہے اسے رن نیتی کے تار پانگریس نے اس رن نیتی کو بدلا ہے اور یہ موزی چھا چکے ہیں مہاپ اور تن کے پہلے بھی نہیں بنتے تھے چائیں کے کترے بھی دجت مجھے چار مہاپ اور آپ کے تھے چھے مہاپ اور ہمارے تھے دلاغ میں دلاغ میں دلاغ میں ران نان گاؤں میں رانہ پر ہمارے پار جیتے آئے ہیں چلیے چھے مہاپ اور تن کے پہلے ہیں کنرگی ہم جانا کہیں گے آپ دس میں سے دس مہاپ اور بنا رہے ہیں نگر پالکہ سارے بنا رہے ہیں بلکل بنا رہے ہیں ہم دس میں سے دس ماہ پر اور نگر پالکہ بلکل بنا رہے ہیں نگر پالکہ تیس میں سے نگر پالکہ تو بہت ساری ہے اڑپیس ہے بائیس سے چوبیس میں تو ہم بہومت سے جیت کر آئی ہیں نگر پنچائتوں میں بھی ہماری میجورٹی ہے بی جے پی شاسن کال میں بھی ہم سکسٹی پرسن سے زیادہ میں تھے خریدنے کی تو بات آپ کھولے ہم چھوڑا ہوں سوکار کر چکے کہ ہم بنائیں گے ستائیس پارسن سے آپ کیسے بناؤں گے بینا خریدے وہ بتا دو کنگی پوچھ لیتے ہیں کنگی پوچھ لیتے ہیں کنگی پوچھ لیتے ہیں وہ تو بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں خرید سے بنائیں گے لیکن آپ کے ساتھ سے بھی کم ہے آپ کا تسپس بھی رہا ہے کہ خریدیں گے آپ کانگریس والوں کو بھی لے جائیں گے خرید کے پہلے بتایا پارٹی جی انتیس ہمارے ہیں پانچ ہماری ویچار دھارہ کے نرزلی اجید کے آگئے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی سدس کے روپ میں کام کرتے رہے ہیں انتیس پانچ چونتیس ہمارے پاس بھی ہے ہم بلائیں گے تو ان کے پاس 35 خود کے ہیں تو دو نرزلی اور ہیں جب پانچ نرزلی ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہو سکتا دو بھی آ جائیں اور یہ مہاپور کا candid to declare کریں جی آپ نے کر دیا سب تو ان کے ہار گئے کس کو declare کریں گے نہیں نہیں ہم کریں گے سارے دگیس تو ہار گئے ان کے مہاپور کا اچھا یہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں تھے کیوں آپ رتیق سناؤں نہیں کرایا مہاپور کا مجھے جا جا دیجے مجھے جانا تھا چلیے چلیے بلکل نشطی طور پر جب تک ہم سنجید اب اس کو جانا ہی ہے جانا ہی ہو مہاپور بنا کے جا رہی ہے چلیے آپ کیا اتر لیتے ہیں سنجید سے ایک بار جا رہے ہیں ایک نہیں آئے گا ایک مہاپور نہیں بنے گئے چلیے 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 اگنوٹل جی بہت سنشیب کی پڑی آپ کی چاہیں گے مجھے لگتا ہے کررمائی نائیگ نائیگ جی دعویٰ کر رہی ہے وہ اپنے سرکار کے بل پر ہی دعویٰ کریں گے اور ان کا دعویٰ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ دی ایک پارشت کو اپنے چھتر کا وکاس کرنا ہے اپنے چھتر میں دھنراسی لانا ہے جنتا کی بھلائی کے لیے تو وہ جرور کانگریس کے ساتھ جانا پسند کرے گا لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو سیدھے سیدھے مہاپور کا چناؤ ہوتا تھا اب مدبریس اور چھتیزگار دونوں ہی جگہ یہ مرسطہ ہو گئی ہے کہ پارشت ہی مہاپور کا چناؤ کریں گے تو دیکھنے والی بات ہے کہ کس کے داؤں زیادہ چلتے ہیں اور کون اپنا مہاپور بنوا لے جاتا ہے اس سے طور پر ہمارے ساتھ جو بھی گیسٹ ملے رہے ہیں کرن جی سنگرانی جی اور سنجھے جی آپ لوگ بہت بہت ذنبات جاتے سوالے نہیں بہت تو چھتیز گھر میں نکائے کے نتیجے آنے کے بعد مہاپور کو لے کر کانگریس اور بی جی پی میں گہما گہمی بنی ہوئی حالانکہ ایسا لاجبی بھی ہے کیونکہ اب تک یہ صاف نہیں ہو سکا ہے کہ درگ رائے گردھمتری کوروہ اور راجنار گاؤں میں مہاپور کس کرتا ہوگا ہاں دونوں پر مکدر دعویٰ جرور کر رہے ہیں کہ سہر سرکار ہو جاتے ہوگی لیکن کانگریس نے جس طرح یہ کہا ہے کہ کوروہ جہاں اس کے پارسل بی جی پی سے کم ہے وہاں بھی مہاپور اسی کا ہوگا ایسا اب دیترہ دلچس ہوگا کہ کئی نگر نگووں میں مہاپور بنانے کا دعویٰ کرنے والی بی جی پی کیا کیول کوروہ میں ہی اپنی سہر سرکار بنا پائی تھی یا پھر ستہ پر کابیس کانگریس کی یہاں اپنے مہاپور بنانے میں کامیاب دیکھتی پیران چھتیس گر کے بعد ابروخ مدکدیش کی کرتے ہیں جہاں ہنی ٹریپ کیس لگاتار خوش لارہا ہے اب کی بار کیا نیا ہوا ہے اور کیا نئے سوال اٹھنے ہیں چلیئے اب ان سے روبرو ہونے کے لئے آتے ہیں آج کے دوسرے مددے کی اور ہنی اڑا رہا ہے